آج جو رش ہے نا حرم شریف کے اندر ایسے لگ رہا ہے جس طرح حج کے دوران رش ہوتی ہے نا بلکل اسی طرح سے رش ہے اتنی رش یقین کریں میں نے پچھلے کئی مہینوں سے اس طرح کی رش نہیں دیکھی حرم شریف کے اندر جو آج رش ہے جمعے والے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے عبدالعطیب چوہان آج ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں حرم شریف کے اندر اور آج تاریخ ہے دس جمعہ دل اول چودہ سو پینتالیس جری مطابق چوبیس نومبر دو ہزار تئیس کا جو جمعہ ہے حرم شریف کے اندر ادا کریں گے ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا آج جمعے کی نماز صفحہ مروہ میں پڑھیں گے ابھی ہم آ چکے ہیں مروہ کے پاس اور یہ انڈ ہے مروہ کی آج ہم نے یہاں پر جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے بھائی جن آج جو رش ہے حرم شریف کے اندر ایسے لگ رہا ہے جس طرح حج کے دوران رش ہوتی ہے بلکل اسی طرح سے رش ہے اتنی رش یقین کرے میں نے پچھلے کئی مہینوں سے اس طرح کی رش نہیں دیکھی حرم شریف کے اندر جو آج رش ہے جمعہ والے دن اتنی بڑی تعداد میں ظاہرین اور مطمئرین ہے کہ فرش زمین نظر نہیں آ رہی صرف لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں واللہ ایسا منظر میں نے نہیں دیکھا واللہ حج کی طرح رش ہے بلکل بلکہ مجھے تو ایسا لگ رہا کہ حج سے زیادہ رش ہے حج کے دوران بھی جو ہے اتنا حرم کے اندر رش نہیں ہوتا جتنا آج رش ہے اور یہ رش جو ہے نا دن پہ دن بڑھے گا اگر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے آپ کو بتائیں مزید رش بڑھنا ہے کیونکہ معتمرین اور ظاہرین جو آ رہے ہیں بغیر حساب کداب آ رہے ہیں اتنی تعداد میں آ رہے ہیں کہ آپ کی سوچیں ڈیلی بسوں کی بسیں انٹر ہوتی ہیں مکت المکرمہ کے اندر اور اتنی رش پورا سہن جو ہے حرم کا مکمل طور پر بھرا ہوا ہے پورا سہن اللہ اکبر یقین کریں واقعے دیکھنے والے مناظر ہیں دیکھنے والے مناظر ہیں اور میں گیارہ بجے فکس پہنچا ہوں تو حرم کے تمام گیٹ جو ہے نا بند ہو چکے سے تو ہمیں صفہ مروہ کی طرف جانا پڑا اور صفہ مروہ کے اندر ہم نے جو ہے جو ہے جو میں کی نماز آدھا کی ہے ہم اچھی جگہ تھی ائر کنڈیشن چل رہی تھی اور آرام سے سکن سے ہم نے نماز پڑی اور سکن سے جو ہے نا ہم باہر آگئے یہ یہاں پر پانا نہیں کیا بیچ رہے ہیں اور اسی طرح سے جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے یہاں پر بیچنے والے لوگ جو ہے چیزیں بیچنے آ جاتے ہیں اور یہاں پر ایک بازار کی طرح جو نا محول بن جاتا ہے راستوں کے اوپر چلیں چلتے ہیں آگے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا مناظر ہے راستے میں پانی بھی تقسیم ہوتا ہے جب سے میں حرم آیا ہوں پانی نہیں پیا جس جگہ پر ہم بیٹھے تھے وہاں پر زمزم کا پانی بھی نہیں تھا تو اس وجہ سے جو ہے پانی نہیں پی سکے آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں بھئی رش دیکھیں اس طرح رش دیکھیں اور میرے پیچھے بھی رش دیکھیں آپ آخر تک جو نا آپ کو لوگ لوگ نظر آ رہے ہوں گے چلیں چلتے ہیں آگے یہ چپلیں تقسیم کر رہے ہیں حجاج اکرام کے لیے اگر کسی حاجی نے چپل وغیرہ نہیں پینی ہوئی یا اس کا چپل گم ہو چکا ہے تو یہ تقسیم کرتے ہیں اور اس طرف پانی تقسیم ہو رہا ہے تو میرے پیچھے باتل لے لیتے ہیں یا یہاں سے لے لیں کیا خیال ہے یہاں پر تو میرے خیال میں ہے وہاں سے لے لیتے ہیں آجائیں جی یہ دیکھیں مناظر دیکھیں جی ماشاءاللہ بڑی رش ہے بھئی رش کی کوئی بات نہ کریں اتنی زیادہ رش ہے بے انتہار رش ہے آجائے بڑی سوکی آیا حاج یہ دیکھیں جی یہ مناظر رش دیکھیں یہاں پر بسکٹ بھی تقسیم ہو رہا ہے آجائے حاج شکران یہ دیکھیں جی بسکٹ بھی ہمیں مل گیا یہاں سے پانی لے لیتے ہیں آجائے حاج یہ جو رش ہوتی ہے اس رش کے اندر آپ نے خیال بھی کرنا ہے کیونکہ ظالم لوگ جو ہیں بڑوا وغیرہ بھی مال لیتے ہیں آجائے جی آجائے جی پانی لے لیتے ہیں زمزم نہیں زمزم نہیں مرنر وٹر ہے تھنڈا مرنر وٹر یہ دیکھیں جی بسم اللہ ایک پانی بطل ہم نے لے لی ہے دیکھ رہے جی کیا زبردہ چھنڈا قسم کا پانی ہے بہت ہی بہترین پانی ہے آشاءاللہ تو اس طرح سے جو ہیں آپ آئیں بلکل تھنڈا یخ پانی آپ کو ملے گا جمعہ کی نماز کے بعد اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جو ہے عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے حج کی سعادت نصیب فرمائے آمین یا رب چلتے ہیں آگے یہ مناظر ہیں آپ کے سامنے جنب جمعہ کی نماز کے بعد کے شارعہ آجیات کے یہ مناظر ہیں اور اس طرف دیکھیں ظاہرین اور محتمرین جو ہے آ رہے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ کر اور بادل بھی ہے آج لگ رہا ہے کہ جو ہے بارش دوبارہ ہوگی دیکھ رہے ہیں بادل آ رہے ہیں اور ایسا بتا رہے ہیں کہ آج جو ہے پھر بارش ہوگی اگر بارش ہو جائے تو اچھی بات ہے اور گرمی ٹوٹ جائے گی یہاں کا پتا نہیں چلتا ہے مکہ کا کہ موسم حالانکہ سردیاں چل رہی ہیں یہ ہماری اور پسینہ آ رہا ہے اور اتنی گرمی اور طائف کا موسم جو ہے بہت زبردہ شاندر موسم ہے طائف کا وہاں پر حقیقی طور پر سردی ہوتی ہے اور مکہ کے اندر سردی جو ہے نا نس نس آدھی آدھی سردی ہوتی ہیں چلیں جنے ٹیکسی پگڑتے ہیں چلتے ہیں اپنی گاڑی کی طرف حالا گرے ٹیکسی مل جائے پہاڑ کے اوپر یہ ہریالی اس وجہ سے ہوئی ہے پچھلے ایک مہینے سے کافی بارشیں ہوئی ہیں مکہ تل مکرمہ کے اندر تو مکہ تل مکرمہ کے تمام پہاڑ اور سہرہ جو ہے ایسا منظر پرش کر رہے ہیں جس طرح سے کشمیر نہیں ہوتا کشمیر کی طرح بلکل ایسے لگ رہا ہے ہریالی پہاڑوں کے اوپر ہریالی میں کہنا ہوں کہ اگر مسلسل اس طرح سے بارش ہوتی رہے مکہ تل مکرمہ کے اندر تو مکہ تل مکرمہ کشمیر بن جائے گا کشمیر کی طرح خوبصورت تو الحمدللہ چلیں جی چلتے ہیں آگے اچھا جی ابھی ہم آ چکے ہیں کھانا لینے کے لیے یہ انڈیا کا مشہور ہوتل ہے مکہ تل مکرمہ کا چار منار یہاں پر جتنی ڈشز ہیں یہ ساری ہیدرابادی ہیں یہ کون سوال ہے اس کا کیا نام ہے یہ چکن کورما یہ چکن کورما اور ہیدرابادی ڈال مشہور سکسٹی فائیو بھونا گوشت پتہ نہیں چاہ کیا چیزیں ہیں یہ تمام آپ کو یہاں پر ملیں گی خاص کر کے میرا فیوریلٹ سکسٹی فائیو اور یہاں کا یہ گلاب جامون ساہی ٹکڑا ہاں جی یہاں لے ٹھیک ہے پردیس میں دیس کا مزہ آپ کو یہاں پر ملے گا اے رسولِ آمین خاتم المرسلی تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسید کو یقین تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں اے رسولِ آمین خاتم المرسلی تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں اے رسولِ آمین خاتم المرسلی مصطفی مجتبہ تیری مدہ حسنہ دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں اے رسولِ آمین خاتم المرسلی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنے رائے گا ضرور کیجئے گا انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو کے اندر آپ سے ملاقات ابتدئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ